باہدار جب بلند سلوہ تو میں تخص کروں گا زاکرہ علیہ بیاند بلاب سید وقار حضر شنابی صاحب سے کفشلی فیائے عراب سے کتاب دعائے ظہورِ امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قرعنا ولیہ کالوجت ابن الحسن سلواتک اللہ اعجی فیہا جہی سات وفیق اللہ ساتھ من ساتھ اللہ بن نہار ولیم وحفظم وقائد وناصرم ودلیلم وائن عطا تسکنہو ورزق طاون وطمتہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعال محمد وعال محمد وعجل فرجا لہ محمد دعوان دی قبولیت واسطے ایک سوری صلوات پڑھو اللہ ہوا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ رب اللہ علیہ وسلم وَالْعَقِبَةُ الْمُتَقِينَ وَالْجُنَّةُ الْمَوَاحِدِ وَسَلَا وَالْسَلَا 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 نئی دین سمجھ کے نئی سواب سمجھ کے سلوات پڑھتے ہو تو رل کے سوڑی سلوات پڑھو بھی اللہ حمد سلوات محمد الْمَوَاحِدِ محمد الْمَواحِدِ وَالْسَلَا محمد الْمَواحِدِ محمد الْمَواحِدِ سکھی شاباز کلمدہ دنگریچ مجلس پر پڑھ دیا آنے چونکہ وقت تیڑا ہی انہیں نکھا گیا چار سترہ پڑھو مجلس ختم کر دو سکھیاں دے روزوں نوے کے روزوں تے سکھی عباس تو علم نوے کے جڑیاں چار سترہ انہیں فرمائیاں انہیں فرمائیاں سورج کے پاس اشد تاریک کرنا جو موجو کی زیدگی ہے سمندر کے ہاتھ میں انہیں فرمائیاں چونکہ یمی یوییییییییییییییی تک رائے تک دیکھ لے عباس کا علم ہے کلمدر کے ہاتھ جنگے ہوئی سادہ جیو بس دے رو بھی چار سترہ میرا ایمان تے کیدہ ہو جگہ جتے دعاوان قبول ہوں دیا ماتمیہ دی خیر ہو جی میں جتے کھلوتا میرا ایمان تے کیدہ ہو جگہ جتے دعاوان قبول ہوں دیا ایک بڑی سوڑی دعا مگنا چاہنا دعا چنگی ہوئے آمین گروہ رکھا کہ کریم کربلا بولا تجھے چاہوں تجھے پاؤں کریم کربلا بولا تجھے چاہوں تجھے پاؤں کبھی ایسا ہنر بھی تو مجھے تعلیم ہے جائے کبھی ایسا ہنر بھی تو کبھی ایسا ہنر بھی تو مجھے تعلیم ہے جائے تجھے تکنا تجھے جھمنا تجھے جھپ جھپ پھر تکنا میسے نگال دی سمجھ لگے گئی تجھے تکنا تجھے جھگنا تجھے جھگ جھگ پھر تکنا میری سانسوں کا مقصد ہی تیری تعظیم ہے جائے مہربانی جی میری طاقت نہیں دسم اللہ جی ماتمیہ دی خیر ہوئے میری طاقت نہیں میری جورت نہیں جو میں آل محمدہ تعریف کروا سکا سامنے نو لکھ دی تعداد ایک پاسے بہتر نفوس آو گئی اللہ حمد صلی اللہ محمد علیہ محمد میں گل کی تھی میری طاقت نہیں میری جورت نہیں جو میں آل محمدہ تعریف کروا سکا سامنے نوکری جان پڑھئے جی اجازت ہے سرکار جاؤن میدانے کربلاج کھلو کے سامنے نو لکھ داداد انہ کمینیاں دے پاسے مخاطب ہو کے جیڑا جاؤن نے حسین باچھا دا تعریف کروا ہے کروالے یہ تعریف سارے صاحبان دی اجازت ہے جی رل کیک شوڑی صلوات محمد والے محمد عزیزت اللہ محمد عزیزت اللہ محمد عزیزت اللہ اللہ اسی تنظر بولت عطا کرنا ہے حسین نے چھوڑ کے ساڑے لسکر جاہا جا سرکار جہنم بلا لیا انہیں کمینوں دے پاس مخاطب ہو کے آن آئے محمد سکی حسین باچھا دا تعریف کروا ہے سکی حسین باچھا دا تعریف کروا ہے امان کھل کا دو چاہے امان کا محافظ ہے امان کھل کا بیٹا ہے امان کھل کا محافظ ہے تعہل کے تینی کے دو ہے قرآن کا محافظ ہے جنگیان باچھا دا تعریف کروا ہے سکی حسین باچھا دا تعریف کروا ہے قرآن کا محافظ ہے جب جب ہے میری جہاں میری جہاں جب جب بھٹا باچھا دا تعریف کروا ہے حسین باچھا دا تعریف کروا ہے میں بڑا سفر کیتا ہے اور بڑا آخہ پہنچے ہیں حکمہ حکمدی تعمیل ہوگی اگر وقت بھی اتنا نہیں پڑھا نہ لے کافی حضرات شریف فرمانی ایک دیکھ شیف میری عادری تمام میں ٹھیک تھے پڑھتا نہ پڑھا جی زندگیان باچھا دا تعریف کروا ہے میں اگر گل کیتی ہو نہ کہ جون حسین باچھا دا تعریف کروا ہے اسی طرح زندگی عطا کرنا ہے زندگی عطا کرنا ہے حسین صرف موت ہے حسین نو چھڑ کے ساڑے علا جا زندگی دی جیڑی اسائش تچانا ہے تین عطا کرنیا زندگی تو بڑی نعمت کوئی دی وہ بھی تین دینے ہیں مگر حسین نو چھوڑ کے ساڑے لشکرے جا سرکار جون نے چلال آیا انہیں کمینہ دکھا سے مخاطبہ کیا دن تُسھی زندگی دیگھر کر دے زندگی دیگھر کر دے تائrek سکھی حسین دانچہ دا آپ عطا کروика کیا دن یہ حسین دانچہ دو کی دنیا ہے یہ حسین دانچہ دو کے سورہ ہے یہ حسین دانچہ دہا ہے یہ حسین دانچہ دنیا ہے یہ حسین دانچہ دوارہ ہے اسگی رضا میں احوام دو تیدہ پناہ بس ہو رہا ہے بندے ہوئی دے 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 دا ہے اسحات رسلدیت آتا ہے سرکارِ جائل برانے کے لئے بلکت قساجن صلات کے لئے زر کا پسرا ہے عطا کرے جزرنگی جزرنگی عطا کرے میرا حصول ہے شاکر صاحب سے ہمیں تشکیف لائے اور آپ سے کتاب کریں آپ کی عمل کر دونے آتے ہیں میرے آتے ہیں میرے آتے ہیں میرے آتے ہیں درود پڑھ دے ملکِ بلندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجہ کوئی فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالیدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت میں جہاں جہاں ذکر مسلم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباب عزیز مظہر عزیز عزیز و سارے آباب جو اس کاروان کا عصہ ہیں کس کس کا میں نام دوں پورا فیصل آباد ہی بانیان کی حیثیت سے موجود ہے مالکن سب کی حاضری قبور فرمائے دور دور سے آئے گئے مطمی چنیوٹ گوانان جھنگ تک کے لاہور تک کے ماتمی موجود ہیں شہزادی سب کی نوکریاں قبور فرمائے پاوز عوال شاہ جی کو مالک ذکر کے وسیلے سے شفائی کلی اطاف فرمائے ضرور آمین کہنا کائنات کی مالکن اپنے بچوں کے ہر ماتمی کو ماتمی اطاف فرمائے وطن کی محبت ایمان ہے میں حکماً کہہ رہا ہوں آمین کہنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے میرے اللہ میری سرحدوں کی حفاظت فرمائے میرے دیش کو دشمن سے محفوظ فرمائے نازم امبر سلے کے آخری ماتمی تک میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تھا ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے عزیز مظہر عباس آوان کے جملہ مرہومین خاندان اور بالخصوص حاجی ملک غلام حسین آوان مرہوم مغفور اور زوجہ محترمہ مغفورہ جنرل حسین آوان کے لئے بار بار دعا ہے مالک انہیں آلہ علیین میں جگہ جاتا فرمائے مالک انہیں امام حسین بادشاہ کی امہ کی قدموں میں جگہ جاتا فرمائے ایک بار مل کے اگر ہو شکے تو اتنی زور سے آمین کہنا کہ آرشتک ضرور چری جائے میرے اللہ ان رجب کی راتوں کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نسید عظیم افواج کا ہنر ہے ہر ایک ستم گھر کو مار دے شاہ باش میرا بچہ شاہ باش میرا بچہ باوز عالشہ دی جی وہ غازی استان دینے آپ جیئے بٹھا مالک انہیں قسم کے میں بڑا اکھائیں میں چار وچ کے یارہ میٹھتے ممبر چھوڑے یا ڈیرہ غازی خان بادشاہ حسین گوانے میں پانی بھی ممبر پہ آکے پیتا ہے دیرے ممبر چھتن تو بعد ہون تک میں پانی بھی ممبر پہ آکے پیتا ہے سچ مچ میں رج کے تھکیان تو دہیل آجے ہوئے گلت ہم سمجھان دی روئے تو تھوڑا جہاں بول دے رہا جہے میں ایک اپنجی تری منٹ دی میری سکتے گزارہ نیسی ہوندہ ہے نا پتران تو بغیر میرا تو ہم سارے نہ پتا ہے فیصل آباد نال تے پھر اس ویڑے نال جڑا میرا تعلق ہے انہوں نے بھی نہیں ہوں تاڑی تے تاڑی تے دو اتنال ویدی باواجی ایک اتنال تے بندہ ہوای اڑا دے رہن تاڑی واسطے دو میں ہاں چاہیتا ہے بارال توڑی مہربانی ہے تمہیں فرمائے انہوں نے بھی نہیں ہوں اللہ کریے جوندے رہن بستے رہن میری مجبوری ہے شاعر کی تعریف یہی ہے کہ وہ حالات حاضرہ لکھے بغیر نہ رہ پائے میری مجبوری ہے اور جو سکول کالی لائف کے بچے بیٹھے ہوئے ہو بیٹا میری تم سے اپیل ہے کہ زندہ رہتی ہے وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو یاد ہیں آپ کھول دو ہاتھ کچھ نہیں ہوتا میں زمدہ بلکل میں زامن میری بات سمجھا رہی ہے زندہ رہتی ہے وہ قومیں جو اپنے بیٹھے ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد ہیں یہ وطن بنائی ہی ہم نے ہے بچانا بھی ہم نے ہے میں کوئی شہکلوں بار یہ بات کر چکا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وطن تیرہ انگست کو بھی بن سکتا تھا پندرہ کو بھی چودہ کوئی گئے چلو عظمت میرا بچہ بندے اتنی تیزی سے بول پڑے آخر فیصل آباد ہے جنم بھومی ہے میری زندگی کی پہلی محلے سمجھ اتنا سا تھا جب میں نے فیصل آباد پڑی ہو اسی بارگاہ میں اسی دربار میں اسی روڈ پہ زندگی کی پہلی محلے سمجھ میں نے فیصل آباد میں ملتان سے بھی پہلے میں نے فیصل آباد میں پڑا تھا میری ذاکری کی جنم بھومی کا نام ہے فیصل آباد چار نسلیں بہت عوار شادی جوان ہو گئی سینتی سشرے میں پڑ چکا ہوں ہر دس سال میں ایک نسل جوان ہوتی ہے چار نسلیں سن چکی ہیں شوکت رضا کون سا میں نے نام کمالے نہ ہے میری ہزار مجال ہے دنیا میں وہ ملکی نہیں جہاں شیعہ ہوں اور شوکت نے نہ پڑا میری ہزار مجال ہے بس ایک میسی دینا ہے ایک بات کرنی ہے انڈین وزیر آزم سے میں میں ایک نیشن کا نمائندہ ہوں میں ایک نیشن کا نمائندہ ہوں بیٹا میں ایک نیشن کی طرف سے ایک قوم کی طرف سے ایک مذہب حقانیہ کی طرف سے انڈین وزیر آزم کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس کے بعد تمہاری شکت ہوئی ایک پیغام اپنے وزیر آزم کو دو قطعے اور یالی مدد عظیم افواج کا حدف ہے ہر ایک ستم گر کو مات دینا آپ جیئے اللہ کرے یہ ہاتھ اچھا رہے ہر یہ میار کام رہے سلام ہے آپ کو عظیم افواج کا حدف ہے ہر ایک ستم گر کو مات دینا نظر سے منظر کو مات دینا گلے سے خنجر کو مات دینا یہ ہے فیصلہ بات یہ ہے فیصلہ بات ہاں جی سلام انہوں کو آخری ماتمی دارہ بارے ہاں وری نابی حسن عظیم افواج کا حدف ہے ہر ایک ستم گر کو مات دینا نظر سے منظر کو مات دینا گلے سے خنجر کو مات دینا اے منبر کے غلاب میرا ہاتھ ہے عظمت مجھے اگلہ سانس ہے اگر میں خوش آمد کروں دنیا انسانیت میں آخری جگہ بچ گئی ہے فیصلہ بات جہاں میرے اندر کا شوقت مجھے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے توجہ بھی نہ کروں میں یقین دکھتے ہوں کہ فیصلہ بات والے ارادہ کر کے مجھے سننے آتے ہیں نظر سے منظر کو مات دینا گلے سے خنجر کو مات دینا اور یہ کچھ دنوں کی ہے پاک شوقت ہر ایک موٹی کا سر جھکے گا پلا پھجوروں کے پاس میں کب ہے نشانے آجار ہنجرا نہیں بولتا اللہ کرے نہ بولے جی 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 اتنی زدانی آلی تھی ہے اندر آمیں ساتھیں نامہ جانے آمیں 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 خلال امیر حضر آمیں حضر یہ کچھ دنوں کی ہے بات شاکت ہر ایک موضی کا سر جھکے گا چھوڑا سا ایک نکتہ ڈال لوں یہ کچھ دنوں کی ہے بات شاکت ہر ایک موضی کا سر بابا جی محطمی جو باہروڑ پہ بیٹھا ہوا ہے میری آنکھیں ہوں سے نہیں دیکھ باری وہ مجھے دیکھ رہا ہے اسے پاکستان کی عزت کا واسطہ اسے اس ممبر کی حرمت کا واسطہ اسے شیعہ نیشن کا واسطہ اسے پوری قوم کی عزت کا واسطہ اسے ماہ رجب کی عظمت کا واسطہ جہاں جہاں جو ماتمی بیٹھا ہے چوتھے مرسے میں ساتھ اتنا بولے گا کہ یہ کلپ بن جائے یہ پیغام عمران خان صاحب تک شیعہ قوم کا فیصل آباد کے مرکز سے چلا جائے پھر دات کا تقاضہ ختم ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں حسین سردار کے موالی جہاں ان کو تنگ بھی کرے گے آباد وہ جو بچے بیٹھے سامنے ہاتھ اٹھاؤ میرا بچہ مجھے لگے تو ان کے گھروں سے مائلسوں پہ آئے ہو یہ دیکھو نا جب یہاں جا رہی ہے تو ہاتھ اچھے حسین جی میں حسین سردار کے موالی حسین سردار کے موالی جہان کو تنگ بھی کریں گے یہ پاک دھلتی ہے اس کے دشمن کے زندگی تنگ بھی کریں گے اور جناب عمران کو خبر دو یہ میری ملت کا فیصلہ ہے پڑے گی سرحد پہ جب ضرورت تو ماتنو جنگ بھی میری راضی ہوگے چوڑا دکھر سمیں میری راضی ہوگے چوڑا دکھر سمیں میری راضی ہوگے چوڑا نیجے پتھاؤ میری راضی ہوگے ہاں بہی تیڑے پتھر کھڑے ہو ملکے فیصلہ بھال ہے علی علی شاواش علی 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 نہیں سناتا ہوں وہ تو پرانی ہوگی نہیں سنو وعدہ مزا نہ آوے پاسے وعدہ علی 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 رہ علی علی حسن پاس نام ہے اس ماتلی کا جس نے چھے سیکنڈ میں دشمن کے دو تیارے برباد کر دیئے وہ جو کھڑے ہوئے ہو میرا حق نہیں بنتا تم پہ اتنا سفر کر کے آئے ہوں میرا حق نہیں بنتا بولو دشمن کے دو تیارے ہو پتر لڑنا نہیں مینوے کھڑا دشمن کے دو تیارے چھے سیکنڈ میں یہ تو آٹیکو پتے سیل آگیا ہے نا کون پتے ہی لگ دا ترہے منٹے تسی ترہے رو پیچھے ایک کنٹہ گال کر لندے وہ پیکنج لگا ہے جو اٹھا یہ سان پوچھو سی پیسی ہو تو فون کر دے سان سان سیکنڈ پتہ سی پہ سیکنڈ کنہ ہوندہ ہے بابا جی وی رو پہ یہ لندہ سی وہ پانچ منٹ دے پیسی والا بابا لیدہ شاہ دا خیل آلے تے میں کٹھے فون کر دے سان چار منٹ تے ان آٹھ سیکنڈ سان سی دبار دے سان بھی پنیوان منٹ نہ ہو جائے آہو مسکین لوگ سان روٹی تے حسین دیتی ہے بابا کوئی من نندہ کوئی نہیں من نندہ اپنا اپنا میارے چھے سیکنڈ میں ایک دو تین چار پانچ چھے دی اینڈ یہ ہیں بیٹا چھے سیکنڈ اچھا میں پریشان ہو گئے میں شاہ پر مولا لالے آزام چلو چھے سیکنڈ میں دشمن کے دو تیاریں فنا کر دیئے یعنی تین تین کے دو جھٹکے چلو فرد جنہیں نہیں اپنے امات کریں جنہیں نہیں اپنے امات کریں فرد میں کی گرہ اور یار فیصلہ کا آن میں کھڑا ہوں ہے کوئی بندہ جو میرے مدد کرے میرے چیف آف آرمی سٹاف کا کیا نام ہے مہترم جناب کمر جاوید باجوا ساہب میں اپنے حصے کی گولی اپنے سینے پر لوں گا انڈیا سے مجھے فیکس آگئی ہے کہ باکی ساری زندگی تو انہیں اپلائی نہیں کرنا ہم تجھے ویزا نہیں دیں گے انڈیا سے آڈرا آگئی ہے مجھے فیکس آگئی ہے باکی ساری زندگی اپلائی نہیں کرنا لکھنا ہوں نہیں آنے دیں گے حیدر آبادہ کرنی آنے دیں گے میں پوری تسلی سے کہہ رہا ہوں اگر میرا کمر بھی کہہ پہ شاکت اللہ ہوتا تو ہندوستان پاکستان کے در پہ بڑا ہے بلو بلو جنہیں سنل آئیے اگر میرا بجا ٹائم ٹھوڑا میرے بجا جی وہ اللہ کے رہیے ہاتھوں پہ رہے ہیں یہ میرار کون رہے ہیں اگر میرا کمر بھی کہہ پہ شاکت اللہ ہوتا اگر میرا کمر بھی کہہ پہ شاکت اللہ ہوتا تو ہندوستان پاکستان کے در پہ پڑا ہوتا تو ہندوستان پاکستان کے میں اس دو سے داد منگا میں تیرا مجرمہ ایک بلدہ میں یہ آنکھ جو چھتا گیا باہرہ لے جانے غازی نانے وہ میرا مجرم آئے گا تو ہندوستان پاکستان کے در پہ پڑا ہوتا سنا ہے آج ہر کافر نگر سے یہ صدا آئی حسن ماردالہ ہے علی حبہدقی حب حبہدقی حب حبت حب مارلے جیو آپ کی کیا بات ہے چلے میں اتنا بھائی آپ نے مجھے سننے شروع کیا میں اتنا تھا جب آپ نے مجھے سننے شروع کیا آپ بڑے ہو گئے میں بھی بڑا ہو گیا ٹھیک ہے نا اتنے بذل گئے آپ میرے چالیس سال کے سامنے ہیں اور آپ نے دونوں ہاتھ یہاں رکھے مجھے کا شوقت کیا بات ہے یہ بچے شاید میرا ساتھ نہ دیں میں پیس اکیس منٹ نصر کر کے یہ مسرے پڑھتا ہوں بغیر کسی نصر کے میں پڑھنے لگوں آپ کے دونوں ہاتھوں کی لاج پہ مجھے نہیں پتا یہ بچے بولیں نہ بولیں جتنے افراد ہوں واپستہ تعلیم رسول بیٹا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا میں بھی ٹھیک ہوں تیری دو آدھا ساتھ خیر ہوئے مولادن شباہ کلیتا فرما کدرے خدروں ہیں بھئی خیر ہوئے تیری جتنے افراد ہوں واپستہ نروض پڑھ دے ملکے بلندہ آواز بس میں گیا عزت محفر آدم مالی ناصر صاحب تشریف لے آئے کتنے افراد ہوں واپستہ تعلیم رسول میں نے میکڑا میرا بیٹا میں کی بائیمنٹ کل کر کے مصرہ پڑھ دا تو میں پڑھ ہوں تو امام شہندیا پڑھ دا میں نے کروڑ فیصد یقین کیسے بات بگر نہ سردے میں پڑھا گا تو میں نے قیمت لب جائے گی جتنے افراد ہوں واپستہ تعلیم رسول اپنے تشمن کو وہی زیر کیا کرتے ہیں اور ہم نے خیبر سے یہاں تک یہی دیکھا شاکت جو بہابر ہوں وہ قیدی گورے حاکت ہم نے خیبر سے یہاں پڑھا گئی ہم نے خیبر سے یہاں پڑھا گئی ہم نے خیبر سے یہاں پڑھا گئی طالب حسین درد نیشنل ہسپیٹل میں ہسپیٹل آئیز ہیں زبار طالب حسین درد صاحب ضرور دعا کرنا مالک انہیں شفاء خلیت جی بٹا جتنا تم کہو بٹا میں نے کوئی یاد کرنا ہے تو سنتا میں کل کر دوں اچھا تو بول میں کیا پڑھوں جو تو چاہے میں وہ پڑھ دوں میری ہزار مجال ہے میں کوئی یاد کرنا ہے سرکارِ حر آکھیا میں نے بانیا نے یہ تیرا من ہوگی تا میں اپنا آتا ہے جی میرے بعد جنابِ اللہم علی ناصر صاحب بنا آگئے ہوں دے کہ پھر میں اتھوئے سرکاریں ہو شروع کر دیں دا انہیں دے آمدی وقت ہونا میں ایک گل ضرور کرنا چاہ رہے ہیں برادرِ معظم جنابِ اللہم علی ناصر صاحب قبلہ کعبہ باوہ جنران شاہ جی عزت معبہ و ریاض سن شاہ صاحب آفرت و وال جنابِ سردار وسلم ابباس بلوچ صاحب اور حکیر شاکت رضا شاکت یہ وہ پانچ بندے ہیں جو پچھلے کرسے سے حدف تنقید ہیں کہیں گیا ہوں جہاں مجھ سے یہ نہ پوچھا گئے تو اڈاکیدہ کی دکھ ہوا ہے مجھے اس سوال پہ سنت اس برس جن لوگوں نے سنا ہے مجھے جن لوگوں نے علی ناصر صاحب کو راج کرتے ہوئے دیکھا ہے مومنین کے دلوں پہ جنہوں نے باوریاد شاہ جیسے بندے کو جس نے گاؤں کے گاؤں شیعہ کر دی ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے عقیدہ کیا ہے جرنرل صاحب اگر میرے بات علی ناصر صاحب نہ ہوتے چودہ کی مولودگی کی قسم ہے میں اس میں جو مصرے پڑھنے لگا ہوں سر جی پہلے مصرے پہ میں آپ سے داد چاہتا ہوں پھر اس کے بعد موڈ بنا تو آگے پڑھیں گے نہیں تو ممبر میں آپ کے حوالے کر دوں گا کونسا کسی نے مشروع جانا ہے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے ہیں جنہیں نہیں سمجھ رہی میرے بات علا بندہ سنوڑا بڑی بڑی کمال اور آسان گفتگو ہے اللہ ہماری ناصر صاحب کی بلا گیا تو جو فیصلہ باد علموں میں یہ مصرہ سمجھ نہیں آیا تو پھر کس انہوں میں سمجھ نہیں آیا میں کیا مرے تھے جن کے لیے میں گلیج نہیں کھلوتا میں گلیج نہیں بیٹھا میں ریل ہوتا 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 گیا میں چھپ کے کال نہیں کر رہا ہوتا 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 ہوت تو میں دخواست کروں گا زاکرہ علیہ وآلہ وسید وقار حضر شنادی صاحب سے کفشلی فیائے آراب سے کتاب دعائے ظہورِ امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ علیہ وآلہ 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 ساتھ وفیق اللہ ساتھ من ساتھ اللہ بن نحیر ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنہ حطا تسکنہو ورزکتاون وطمتہ فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجال محمد دعوان دی قبولیت واسطے ایک سوڑی صلوات پڑھو اللہ ہوا اللہ ہوا محمد وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 والآلہ وآلہ 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 وال سید اللہ مرسلین شفیع المجلمین ابلکا سمی محمد اللہ حمد نئی دین سمجھ کے نئی سواب سمجھ کے سلوات پڑھتے ہو ترل کے سوڑی سلوات پڑھو بھی اللہ حمد محمد اللہ حمد اللہ حمد کہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن منی وعنام من الحسن سلوات اللہ حمد شہرہ در سورج کے پاس شب تاریخ کا علاہ سورج کے پاس شب تاریخ کا علاہ کیلئے لکھے ہیں چار سترہ پہ پڑھنا مالک درجات بلگ فرمان موسیٰ نفی صاحب دے سکھی شہباز کلمبہ دنگریج مجلس پہ پڑھ دے آنا چونکہ وقت تیڑا ہی انہاں کیا گیا چار سترہ پڑھو مجلس ختم کر دو سبھی اگر روزہ نوے کے روزہ کے سبھی عباس تو علم نوے کے جڑھیاں چار سترہ اونا فرمائیاں اونا فرمائیاں سورج کے پاس شب تاریخ کا علاہ نوجہ کی زیدگی ہے سمنگر کے ہاتھ میں نوجہ کی زیدگی ہے سمنگر کے ہاتھ میں اونا فرمائیاں تو یم یزید تکرائے کو دیکھ لے عباس کا عباس کا علم ہے کلمر کے ہاتھ ربی زمدہ جنہاں حضر بچہ دو زندگی اونا فرمائی صدق جیو بسنے روزہ بسم اللہ فرمائی صدق جیو بسنے روزہ واری زندگی اونا فرمائی صدق جیو بسنے روزہ چار سترہ میرا ایمان تکیدہ ہو جگہ جت دعاوان قبول ہوندیاں حریف مواصلہ حریف مواصلہ ماتمیاتی خیر ہو جی ایک بڑی سونی دعا مگنا چاہنا تجھے تکنا تجھے جھگنا تجھے جھگ جھگ پھر تکنا میری سانسوں کا مقصد ہی تیری تعظیم ہو جائے مہربانی جی میری طاقت نہیں اسمیلہ جی ماتمیہ دی خیر ہوئے میری طاقت نہیں میری جورت نہیں جو میں آل محمدہ تعریف کروا سکا سامنے نو لکھ جی تعداد ایک پاسے بہتر نفوس آو گئی اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد میں گل کی تھی میری طاقت نہیں میری جورت نہیں جو میں آل محمدہ تعریف کروا سکا سامنے نوکری جون پڑی اجازت ہے جی سرکار جون میدانے کربلاج کھلو کے سامنے نو لکھ کی تعداد انہ کمینیاں دے پاسے مخاطب ہو کے جیڑا جون نے حسین بادشادہ تعریف کروا ہے کروالے یہ تعریف سارے صاحبان دی اجازت ہے جی رل کی ایک سوڑی صلوات محمد والے محمد عزت اللہ 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 بتاہوں کیسے کیسے حسین سرکار جون سامنے نوہ لکھ کی تعداد انہ کھر جون حسین نے چھڑ ساڑی اللہ اسی تنظار بولت عطا کرنا ہے حسین نے چھڑ کے ساڑے لسکری چاہ جا سرکار جون نے پھلا لیا انہیں کمینوں کے پاس مخاطب ہو کے دن آئے محمد سکی حسین بادشادہ تعریف کروا سکی حسین بادشادہ تعریف کروا کے دن علمان کھل کا دوچہ ہے علمان کا محافظ ہے علمان کا محافظ ہے علمان کھل کا دوچہ ہے علمان کا محافظ ہے تعہل کا نکوبا ہے قرآن کا محافظ ہے حسین بادشادہ تعریف کروا سرچہ قرآن کا محافظ ہے جب جب ہے میرے جہاں میرے جہاں جب جب بہتا ہوا اسے محافظہ سکتے ہیں محافظہ سکتے ہیں زندگیوں دے انشاءاللہ ہاتھ کسے کمینوں کو ماتا جانے ہیں بسم اللہ جی بسم اللہ میں بڑا سفر کیتا ہے اور بڑا آخہ پہنچے ہیں اکمہ اکمدی تعمیل ہوگی ہے اگر وقت بھی اتنا نہیں پڑھا نا لے کافی حضرات شریف فرمان ایک دیکھ شیف میری عادری تمام میں ٹھیک تھے پڑھتا نہ پڑھا جی زندگیوں ہون بھی توجہ کریا بھی میں اگر گل کیتی ہو نہ کہ جان حسین اچھڑ ساڑے اللہ اسی طرح زندگی عطا کرنے زندگی عطا کرنے حسین صرف موت ہے حسین اچھڑ کے ساڑے اللہ جا زندگی دی جیڑی اسائش تجھانے تین اطا کرنے زندگی تو بڑی نعمت کوئی دی وہ بھی تین دینے مگر حسین اچھڑ کے ساڑے لشکرے جا سرکار جہوں نے جلال آیا انہیں کمینے دپاس مخاطبہ کیا دن تجھے زندگی دیگل کر دے زندگی دیگل کر دے آئے مقل سکھی حسین باچہ دا تعریف کرو سکھی حسین باچہ دا تعریف کرو پیانکہ یہ حسین باچہ دنیا ہے یہ عظم کا سورہ ہے یہ حسین باچہ دنیا ہے یہ عظم کا سورہ ہے اس کی رضا میں اہلوں گو تاہیت کا بسوڑا ہے بندے ہوئی دنگے ہمیں بندے ہوئی دنگے ہمیں اس حکر پر زندگی آپ آتا ہے سرکار جہوں نے جلال آیا برگل کی بسر کرو یہ عظم کا بسوڑا ہے اٹا کرو جزردگی سزردگی میرا حلکiencies جزردگی اٹا کروں گی میرا حسین